پیری خان دربار پیر فتح شام جالی پیر نے بارہ سالہ بچے کی جان لے لی وحشیانت شدد سے بارہ سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا جالی پیر اجاز حسین خلیفہ نے جن نکالنے کے دوران کاشپ کو مار ڈالا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دیجی خان دربار پیر فتح شام جالی پیر نے بارہ سالہ بچے کی جان لے لی مزید بات کریں گے برچی محسن الملک سے محسن کہیے گا کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے محسن الملک سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جالی پیر نے بارہ سالہ بچے کی جان لے لی وحشیانت شدد سے بارہ سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا جالی پیر اجاز حسین خلیفہ نے جن نکالنے کے دوران کاشپ کو مار ڈالا ہے آپ کو بتاتے چلیں دیجی خان دربار پیر فتح شام جالی پیر نے بارہ سالہ بچے کی جان لے لی وحشیانت شدد سے بارہ سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا جالی پیر اجاز حسین خلیفہ نے جن نکالنے کا دوران کاشف کو مار ڈالا ہے یہ افسوسہ خبر جس سے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں محسن اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو کہیے گا کس طرح سے واقعہ پیش آیا دنیا چاند پر پہنچ کی اور یہاں پر اب یہی علاج جا رہی ہے بلکل عمران آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری ابھی تک وہی جالانہ سوچ ہے ابھی بھی ہم مریضوں کا جو علاج ہے وہ درباروں اور پھر اسی طرح سے پیری موریدی میں کرتے ہیں تو اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ مجموعہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک دربار ہے جہاں پر لوگ منت مرادے مانگنے آتے ہیں رات کو کم سن بچہ بارہ سال کا بچہ اس کھمبے کے پاس اس کو باندھ کر تشدد کیا گیا اور جب اس کی لاش پڑی تھی یہاں پر خون کے نشان بھی ہیں تو اس وقت جو یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو باندھا گیا اس کے پاؤں جب بچہ ڈیٹھ ہوئی اس کی تو اس کے پاؤں باندھے ہوئے تھے بتائیے یہ جارہا ہے سجاد نامی جو خلیفہ تھا اس دربار کا دربار میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو آگے آکے دکھاؤں کہ یہ دربار ہے جی پیر فتشاہ جو کہ ڈی جی خان کا یہ دربار ہے یہاں پر لوگ جو ہیں خواتین جو ہیں وہ منت مرادے مانگنے آئے ہوئی ہیں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ بارہ سال بچے کو تشدد کر کے جن بھگانے کی نام پر اس کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی لاش یہاں پر پڑی رہی صبح تک لوگوں نے یہاں پر دیکھا اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی رپورٹ کرتے رہے اوورال یہاں پر صورتحال ابھی یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ہے بچے کی لاش کو پوست مارڈم کے لیے اس وقت ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈی جی خان سے یہ زیادہ دور نہیں ہے صرف بارہ کلومیٹر دور ہے شہر سے یہ علاقہ جہاں پر اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا ہاں جی کیا دیکھا آپ نے ہم نے جو دیکھتے لاش بھی دیکھی دی بندے پولیس تھی اور ڈی پیو آیا تھی اتنا ساجلے لیٹے موجود زلطے وال کیوں کی اوہلا دن کی مارے ان کو کتنا بچے ہیں ماسوم ہیں بچے ماسوم بارہ سال آئی بارہ سال کے بچے کو اس کھمبے کے ساتھ جو ہے نا باندھ کر رکھا گیا ساری رات اور صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو اس کی سانسے بند ہو گئے کچھ لوگ یہ بھی کہے ہیں فجر کے ٹائم بچے کی سانسے بند ہو گئے موثن یہ کہی گا پولیس نے اتحال کیا کاروائی کی ہے کیا جالی پیر کو آریسٹ کر لیا گیا ہے مقدمہ کا اندراج ہو سکا دیکھیں عمران ریسٹ اس کو کر لیا ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ مجمع لگا ہوا ہے یہاں پر ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں جو جائل آنا چیزیں ہیں جو ہم خواتین کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیا ان تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ رات کو یہ واقعہ پیش آئے ان سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہیں آپ کو پتا ہے کہ بچے کو مار دیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے نہیں آپ منت مانگنے ہیں کہاں سے آئے ہیں راجنپور سے آپ کو پتا ہے یہاں پر بچے کو مار دیا یہ ہونہ آپ کو معلوم تھے آگے تھے نہیں ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لاش ادھر پڑا تھا چار پائی پر راش پڑا تھا جب ہم آئے تھے راجنپور سے اس طریقے کا ظلم آتا ہے پھر بھی آپ کو کیدہ ہے کہ یہی سے علاج ملے گا بچوں کو لاتے ہیں پیروں کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دیکھیں تکلیف ہونی چاہیے ادھر آنا چاہیے جاہاں وہ جاتے وہ اور تکلیف تھے یہ اور تکلیف تھے جنات کا مسئلہ ہوتا ہے یہ یہاں وہ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں امران یہ آپ سوچ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں ان لوگوں کی پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ایسی بات کر رہے ہیں یہاں پر اگر سوچ ہے تو اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اس کو شور کو بیدار کرنا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک ہماری جو سوچ ہے وہیں کی وہیں تحریہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی اقتقاد ہے کہ حلاج یہاں سے ملے گا حالانکہ بچے کی حلاقت ابھی تازت آت ہوئی ہے ہماری سوچیں جمود کا شکار ہے بہت شکریہ موسیل ملک آپ ہمیں تفصیل ان اپڈیٹ کر رہے تھے